جی کلاس ہماری اس ویڈیو میں ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے لاسٹ میں ہم نے جو پڑھا تھا الگی کے اندر جو میتھڈ آف ریپروڈکشن ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا تو اب الگی کے اندر مختلف طرح کے لائف سیکل پائے جاتی ہیں وہ تمام الگی جو سیکچل ریپروڈکشن کرتی ہیں ان کے اندر یہ پانچ ٹائپ کے لائف سیکل پائے جاتی ہیں لائف سیکل کیا ہوتا ہے کہ ایک آرگنزم سے لے کے نیا آرگنزم ایک زائی گوٹ سے لے کے اگلا زائی گوٹ برنے تک جو اس کے درمیان میں سٹیجز آتی ہیں ان سب کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ان کی سیکمس کو لائف سیکل کا نام دیتی ہیں ہیپلانٹیک لائف سیکل ہیپلانٹیک لائف سیکل میں کیا آئے گا کہ زائی گوٹ کے علاوہ باقی جتنی بھی اس کی پلانٹ باڈی ہوں گی اس کی تمام سٹیجز کیا ہوتی ہیں ہیپلائیڈ ہوتی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں زائی گوٹ کی فارمیشن کے علاوہ اس کی لائف میں جتنی بھی چینجز ہیں وہ تمام کے تمام ہیپلائیڈ ان نیچر ہیں ایک ایسا ہیپلائیڈ پلانٹ ایک ایسا ہیپلائیڈ پلانٹ جس کی لائف میں صرف زائی گوٹ جو ہی ہی ڈپلائیڈ ہوگا باقی نہیں تو ایسے پلانٹ کو کیا کہتے ہیں ہیپلانٹ کہتے ہیں ہیپلانٹیک لائف سیکل ایگزیبیٹڈ بائی موسٹ میمبر اف کلورو فائٹا ویر دا مین پلانٹ باڈی is ہیپلائیڈ اور ریپروڈیوز بائی ویجیٹیٹیو ملٹیپلیکیشن ڈیسیل پلانٹ این ڈیسیل پرانٹ جیلیوز بائی خیشتر هیپلانٹ refuse to form diploid zygote which secrete a thick wall to form a resting zygote at the advent of favorable growth season. The zygote spore nucleus undergoes meiosis to form meospores which germinate to give rise to new haploid plant. اب دیکھیں جو haplondic life cycle chlorophyta کے بہت سارے میمبر اس طرح کے life cycle کو run کرتے ہیں ان کی اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ان کی پاس جو main plant body ہوگی جسے gametophyte کہتے ہیں وہ haploid ہوگی. haploid کر کے وہ mitosis کر کے اپنے gamet بناتی ہے وہ gamet fertilize کریں گے تو diploid zygote بنائیں گے. zygote پھر کیا ہوگا zygote کیوں کہ diploid ہے وہ condition unfavorable کے result میں اپنے اوپر thick wall بنا لے گا. جب condition favorable ہوں گی thick wall کو break کرے گا اور اپنے cell کے اندر اپنے zygote کے اندر miasis کر کے haploid spore بنائے گا اور وہ haploid spore germinate کر کے new plot body بنا لیں گے. اور وہ body بھی کیا ہوگی پھر وہ بھی haploid ہوگی. جی یہ سامنے diagram ہے آپ لوگوں کے سامنے haploid life cycle ہے. اس میں کیا ہے کہ دیکھیں گمیٹو فائٹ جو main plot body ہے gametes بناتے ہیں. gametes sign gametes کر کے fertilization کر کے zygote بناتے ہیں. zygote miasis کر کے spore بناتے ہیں. spore germinate کر کے دوبارہ سے پھر کیا بنا لیتے ہیں وہ gemetophytic plot body جو کہ haploid in nature ہے. اس کے بعد second ہے diplontic life cycle. diplontic life cycle میں کیا ہوگا. the life cycle in which most part of life cycle is occupied by ڈیپلائیڈ phase and haploid phase is represented by gametes only. ان میں کیا ہوگا کہ ان کی main plot body ڈیپلائیڈ ہوگی. صرف جو ان میں gametes بنیں گے. gametes بننے والی جو ان کی stage ہوگی وہ کیا ہوگی. صرف ان کی gametes وہ haploid ہوگی. باقی تمام life cycle ان کا کیا ہوگا. ڈیپلائیڈ ہوگا. a sexual plot in which the haploid stage is represented by haploid gamete is called diplont. diplont کیا ہوگا. ایسی plant body جو ہوگی تو ڈیپلائیڈ. لیکن اس میں جو صرف gametes بنیں گے. وہ gametes کیا ہوں گے. haploid in nature ہوگے. this type of life cycle is exhibited by some member of chlorophyta, all member of bacillariophyta and some member of heophyta. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ بیسیلیریophyta جو جتنے بھی member ہے. دیکھیں یہ ٹھوڑا different point ہے. جتنے بھی member ہے ان کا جو life cycle ہے وہ diplontic life cycle ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے the vegetative plot body is a diplite sporophyte. یہاں پہ جو main body ہے وہ diplite ہے. وہ sporophyte ہے. ہم نے جو پہلا پڑھا ہے haplonic life cycle اس میں وہ گمیٹوفائٹ تھی. which bear sex argon in which applied gametes are produced the miasis take place before spore formation the gametes unite to establish diplite اب وہ gametes دوبارہ سے fusion کر کے again diplite zygote بنا دیں گے جو کہ zygote ہوگا. zygote پھر mitotically diplite spor بنائے گا. یہ تھوڑا سا اہم point ہے یہاں پہ zygote miasis نہیں کرے گا بلکہ mitosis کرے گا لتیجے میں بننے والے جو spore ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے diplite ہوں گے اور وہ diplite spor germinate کر کے کیا کریں گے آگے diplite sporophyte بنائیں گے in some cases both phases are morphologically similar isomorphic جیسا کہ alva میں ہے ectocarpus میں ہے جبکہ fucus کے اندر کیا ہوگا دونوں generation same نہیں ہوگی جی diplontic life cycle سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو then then ہمارے پاس diplo heplantic life cycle diplo heplantic life cycle آپ لوگ اس کو read کریں جی اس کو read کریں خود اور اس میں سے question پوچھیں اپنا اس میں ایک سٹیج اپلائیڈ ہوگی اور دوسری سٹیج کیا ہوگی diplite ہوگی جی اس کو read کریں موسیقی موسیقی سوگیری yes sir it's clear clear ہو گیا اس کے بعد ہے heplodiplo life cycle دو فیزز اس میں diplite ہوگی اور ایک فیز کیا ہوگی اس کے اندر heploid ہوگی this is haplodiplo biontic life cycle this cycle is also called tri phasic life cycle اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کہ this type of life cycle can be explained with the life history of polysiphonia یہ یہ especially کس member میں پایا جاتا ہے polysiphonia میں it is heterothalic gametophyte نتیجے میں جو body بنے گی وہ diplite ہوگی and develop into diplite carpo sporophyte which produce diplite carpo spor menopor اب جو sporophyte بنے وہ diplite ہے وہ پھر کیا کرے گا diplite carpo spor بنائے گا mitosis کر کے these spores develop into another diplite spor producing phase tetrasporophyte وہ مزید پھر ایک اور body بنائے گا وہ tetraspor germinate کریں which produce applied tetraspor the tetraspor germinate into applied gametophyte ہم دیکھ diplo diplontic life cycle اب دیکھیں یہاں سے زائی گوڈ زائی گوڈ پھر کیا کرے گا mitosis کر زائی گوڈ mitosis کرے carpo sporophyte بنائے گا اس کے اوپر develop ہوگی carpo spor engeum جو mitosis کر carpo spor are deployed in nature پھر یہ spor germinate کریں گے germinate کر کے ایک ایسی plant باڈی بنائیں جس کے اندر spor engeum کے اندر tetras spor germinate کریں اس کے اندر کیا ہوگا tetras spor develop ہوگی یہ میاسس کر کے heplide tetras spor بنائیں گے یہ germinate کریں گے male gametophyte body اور female gametophyte body یہ بھی applied ہوگی یہ ان کے اوپر کیا develop ہوں گے carpogonium اور spermatogonium carpogonium کے اندر excel ہوگا spermatogonium میں sperm ہوگا یہ دونوں gametophyte کریں گے اور بنائیں گے spore جی اس life cycle کو دیکھو اس میں سے question پوچھیں heplo diplo biontic life cycle دو phases اس میں یہ body اور یہ body کیا اس کی applied ہے اور یہ ساری body کیا اس کی applied ہے جی اس میں سے آپ لوگ اپنا question پوچھیں heplo diplo biontic life cycle سرگیس کی life cycle میں جہاں پہ carpogonium اور sperm met tangent fuse ہو رہے ہیں یہاں پہ gamete لکھا ہے یہاں بھی spore آئے گا یہاں پہ یہاں پہ gamete آئے گا یہ gamete دیکھیں carpogonium جو آگے گونیم یہ ان کی پڑکی وارگن جی جی سر carpus spore کو ذرا بتا دیں یہ diploid spore ہے سمجھ آگے ان کی یہ diploid spore ہے یہ وہ diploid spore ہے جو mitosis کے result میں spore o fight سے بنی ہے کلیر ہو گیا آپ لوگوں کو یہ جی سر آگے سلی لائف سیکل اس کو بھی ریڈ کریں آپ لوگ اس میں ایک ڈیپلائیڈ ہوگا دوسرا ڈیپلائیڈ ہوگا ڈائی فیزی کے ایک فیز ڈیپلائیڈ ہے دوسری فیز سیکل ڈیپلائیڈ ہے گی ہاں ریڈ الگی جیسے بریکٹو یہ اس میں جو ہمارے پاس سم پریمیٹیو ریڈ الگی ہے ڈیٹ ریڈ الگی کے اندر جو سپور بنتے ہیں ان کے لیے یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے کارپو سپور گی جو کہ گیمیٹ پروڈیوز کرے گیمیٹ پھر آپس میں فیوزن کر کے ڈیپلائیڈ زائیگوٹ بناتے ہیں زائیگوٹ پھر میاسس کر کے سپور بنائے گا وہ سپور ڈیویلپ کر کے اپلائیڈ پروڈ باڈی بنائیں گے تو ایک فیز اس میں ڈیپلائیڈ ہو گئی اور دوسری کیا ہو گئی ہمارے پاس اپلائیڈ ہے زائیگوٹ ڈیپلائیڈ دیکھیں تو ویل ڈیویلپ دو ویل ڈیویلپ اس میں کیا ایک ہپلائیڈ فیز اور ڈیپلائیڈ فیز دو اس میں ہپلائیڈ ہے اور ہمارے پاس کیا ہپلائیڈ ہے ساتھ میں دو کیا ہوگی اس میں ہپلائیڈ اور ایک کیا ہے دیکھیں ہپلو بائیونٹی ہپلو ڈائپلو کا لفظ نہیں ہے ہپلو بائیونٹی ہے ہپلو بائی یعنی ہپلو مطلب ہپلائیڈ بائی کا مطلب ہے دو اس میں دو فیز کیا ہوگی ہپلائیڈ فیز ہوگی دیکھیں زائیگور سے سٹارٹ کریں اس کو زائیگور تو ہے اس کا ڈیپلائیڈ ٹھیک ہے اس نے میاسس کر کے چار ہپلائیڈ پھر وہ اپنے اوپر کیا ڈیویلپ کریں گے کارپو سپور کارپو سپور پھر جرمینیٹ کر کے کیا بنائیں گے کارپو سپور جرمینیٹ انٹو ہیٹروشیس ایک سٹیج بنائیں گے اور ہر فیلمنٹ کے اوپر پھر وہ اپنے آپ کو کس میں ڈیویلپ کریں ہپلائیڈ گیمیٹو فائٹ میں پھر وہ آگے سپور گیمیٹ بنائیں گے دوبارہ سے پھر زائی گوٹ آ جائے گا ہپلانٹک لائف سیکل یہ میں آپ کو ڈیاغرام سے بھی دکھاتا ہوں سرائیڈ کیسے کرنا یہ بہت کنفیوز کرتے ہیں نہیں کنفیوز نہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ لوگ ان کو یہ تھے اس کے لائف سیکل دیکھیں اس کی جو گیمیٹو فائٹ باڈی ہے وہ بھی ایک اپلائی فیز آگئی اس کے بعد زائی گوٹ بننے کے بعد جو کارپوس پورو فائٹ جو اس کے میاسی سے بنے یہ سپورو فائٹ یہ دوسری ہیپلائی باڈی دو ہیپلائی باڈی آگئی اور ایک زائی گوٹ ہے وہ ڈی پلائی ہے ہیپلو بائیونٹک لائف سیکل جس میں دو ہیپلائی فیز اور ایک ڈی پلائی فیز ہے ان کو الگ الگ ڈرا کروگے کے بعد مزید ایرو لگاؤ گے ہیپلائی کہاں سے کہاں تک ہے اور ڈی پلائی کہاں سے کہاں تک ہے پھر یہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد رہے گا کہ اس کی یہ ڈی پلائی فیز ہے یہ یہاں سے یہاں تک ہے اس کی یہ ہیپلائی فیز ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے تب ان کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا اور کیونکہ ایک بار ڈرا کرو گے تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گے یہ سمجھ آگیا آپ لوگوں کو جی ان کے لائف سیکل کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو پوچھ نہ ہو بتائیں میں پھر اس کے بعد ہم اس کو سٹوپ کرتے ہیں کلئر ہو گیا آپ لوگوں کو یہ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری جی ان کو آپ لوگ اچھے سے تیار کرو گے اور ان کو تمام ڈرا کرنے کے بعد پھر آپ لوگ اپنا میسیج گروپ میں یا کمنٹ سیکشن میں آگے پوچھو گئے پھر بھی آپ لوگ اپنا اس کو لازمی ڈرا آواز اپنا خیال رکھو گا اللہ حافظ